اسلام علیکم and welcome to امبر ولوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں حریت سے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اگر آپ نے ہمارا کل کا ولوگ نہیں دیکھا تو سب سے پہلے جا کے وہ ولوگ دیکھیں اس کے میں آئی بٹن میں چونل لگا دوں گی یہاں اوپر رائٹ سائیڈ پہ یہ ہے ابھی رات کا ٹائم تقریباً 9.30 کا ٹائم ہے اور ہم لوگ آگئے ہیں اپنے ہوتیل میں ہم ابھی کار پارک میں انٹر ہونے لگے ہیں گاڑی پارک کریں گے اس کے بعد اپنا سبانوگاہ لیں گے اور پھر روم میں جائیں گے سو میں آپ کو انشاءاللہ پورا روم ٹور بھی دکھاؤں گی اس ہوتیل کا ریویو بھی دوں گی اس کے لوکیشن بھی بتاؤں گی سو سٹیٹ یونٹ بلوگ کو آپ نے انٹر تک دیکھنا ہے آپ نے کوئی بھی اس کا پارٹ مس نہیں کرنا اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کوئیسٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اس ٹریپ کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا ٹریپ بہت اچھا تھا اس ٹائم ہم لندن میں ہیں اور اگر آپ نے کل کا ولوگ نہیں دیکھا تو آپ کو سمجھنے گی سو آپ کو کل کا پہلی ولوگ دیکھنا ہے پھر آپ کو سمجھے گی کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ ہیں یہ ہے ہمارا روم نمبر ٹو فور فائف اور یہاں پہ ہم انٹر ہونے لگے ہیں ایک ہی ہم نے لیا تھا کارڈ کیونکہ ہم نے ایک نائٹ ہی سٹے کرنا تھا اور ہم لوگ یہاں پہ انٹر ہونے لگے ہیں سو یہ ہے جی انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ایک میرر تھا اور بہت ہی نائس تھا ایک ہیڈ رائر تھا کچھ ٹوولز تھے کچھ ہینگرز تھے اور ایک ایکسٹرہ جو ہے نا لیفٹ پہ آپ کو نظر آرہا تھا ایک ایکسٹرہ کشن سو یہ ہے جی لیفٹ سائیڈ پہ باتھ روم سو یہاں پہ ایک ٹپ تھا جہاں پہ آرام سے بات ہوتا لے سکتے ہیں ریلیکس کر سکتے ہیں بہت ساف ستھا اور بہت کیوٹ سا بنا ہوا تھا بہت بڑا بھی تھا کافی بڑا تھا ایکچولی یہاں یوکی میں نا باتھ ہم چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں یوزیلی سو یہ کافی سپیشس تھا ماشاءاللہ کافی ساف ستھا کافی اچھا تھا سو بہت پیارہ نے ریکوریٹ کیا ہوا تھا ساتھ میں اور کونوینین بھی تھا سو ماشاءاللہ کافی بڑا بھی تھا یہ ہے جی ایک بڑا بیڈروم جہاں پہ دو لیمپ تھے اور ایک ایسٹر ایلی ڈی لائٹ تھے یہ ہے ایسی کا ریموٹ جو کی دیوار میں لگا ہوا تھا یہاں پہ دو لیمپ ہیں اور ایک سنگل پیٹ ہے جس کے ساتھ ہی سوچ بھی تھا اور یہاں پہ ٹی وی بھی ہے لیمپ بھی ہے ڈیسک بھی ہے چیر بھی ہے اور ساتھ میں یہ ہے چائے کا سمان یعنی کہ کیٹل بغیرہ تھی اور کچھ کافی چائے وارا کی چیزیں بھی تھی سو یہ ہے ایک ایکسٹرا کشن ہے ایک تکیہ ہے یہ ہاں بھئے ہینگر ہیں اور کچھ ٹاولز ہیں ایکسٹرا باقی بات پہ بھی تھے اور نیچے ایک چھوٹی چل ماریا شوز بھائے رکھنے کی سو ایت واس ایک قائٹ گوڈ روم گوڈ فیملی سائز روم تھا اور ماشاءاللہ کافی سپیس تھی یہ نکلنے سے پہلے دو انہوں نے میرر بھی لگائے ہوئے تھے ایک فول تھا میرر جہاں پہ خود کو دیکھ سکتے ہیں تیار ہو کے نکلنے سے پہلے اور ایک جو تھا وہ لائٹ کے ساتھ ہے میرر جو کہ تھوڑا سا آگی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لائٹ جلا کے سو ہم نے اپنے یہ لیگی چیزیں یہاں پہ رکھے شوز وغیرہ اتارے یہاں پہ ہم نے باہر والے شوز رکھے اور ہم نے گھر والے شوز پھر پہنے کیونکہ کارپٹ تھا یہاں پہ لائٹ والا میرر ہے یعنی کہ نکلنے سے پہلے یہ بندہ تیار شاہر ہو کے خود کو دیکھ لے یہ ہیٹوائر ہے یہ ہیر ہم نے یوز نہیں کیا لیکن یہ چلتا تھا یہ لائٹ ہے ایکچولی یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ کارڈ جو تھا وہ ہم نے نکالا ہوا تھا فور سم ریزنز میرے ہزبن کے تھے کارپارک میں کاری میں کچھ لینے تو وہ کارڈ لے گئے تھے کیونکہ انہوں نے ہوتیل میں واپس جاوانا تھا تو ان کو کارڈ جائی تھا انٹر ہونے کے لیے تو میں یہاں اپنے چونہ فون کے ساتھ موبائل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو اسے لائٹ زورہ تھوڑی سی کم تھی اور یہ ہے میرا پرس جو کہ مجھے گفٹ ملا تھا اپنی سالگیرہ پر میری امیلی مجھے دیا تھا ماشاءاللہ سے بہت مجھے پیار ہیں ماشاءاللہ سو یہاں پر ہم نے اپنی پکنی کی چیزیں رکھی اور باہر کا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں کافی اندیرہ تھا کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی تو کچھ اتنا ہاس نظر نہیں آ رہا تھا اور ہر ہم یہاں پر فریش ہوئے چینج کیا اس کے بعد ہلکی سی ہم نے چائے پی اور پھر ہم لوگ سو گئے تھوڑا سا ہم لوگ انہیں ٹی وی دیکھا اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے کیونکہ ہم لوگ کافی تھکے ہوئے تھے کافی دیر سے نکلے ہوئے تھے گھر سے پھر میں نے سوچھا یہاں پر چائے بنا لیتے ہیں کیونکہ سارے تھکاور گئے اتر جائیں گے سو یہاں پر سب چیزیں آویلیبل تھیں چائے کی کافی کی اور اگر ایکسٹر چاہیے تو ریسیپشن پر ایک پورا جوہاں ایک بار سا بنا ہوئے جہاں پر جو مرزی جائے یہ ہم وہاں سے لے سکتے ہیں اس طرح کے ہوتیل میں ہم لوگوں نے پہلے سٹے کیا تھا جب ہم لوگ فرانس میں تھے لیکن یہاں یوکی میں ہمارا یہ فیسٹ ایکسپیئنس ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے میں آپ کو ہائیلی ریکمین کرتی ہوں پریمیر ان کا جو ہے نا افوڈیبل بھی ہے ہوتیل اگر آپ کو ملتے ہیں تو جس ایری میں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں سم ایریاز میں اس کی جو پارکنگ ہے نا وہ فری ہیں سم ایریاز میں اس کی جو پارکنگ ہے نا سپیشل لندن کی طرف اس کی جو پارکنگ ہے وہ ایکسٹرا پیڈ ہے یعنی کہ آپ کی جو بکنگ ہے نا اس کے علاوہ آپ نے پارکنگ پی کرنی ہوتی ہے جہاں پہ اس ٹائم ہم لوگ تھے ہیں کیونکہ ہم لوگ لندن میں تھے تو اس کی جو پارکنگ ہے وہ ایکسٹرا ہم نے پی کی تھی بکنگ کے علاوہ بھی ٹھیک ہے سو اس چیز کا ذرا حیار رکھیں لیکن لندن میں گاڑی میں چاہینا تو ساری جو پارکنگ ہے ساری جو ایریان وہ پیڈ ہیں آپ نے جہاں بھی گاڑی پارکنگ کرنی ہے آپ نے اس کا پیڈ کرنا ہے سو آپ لوگ جس جگہ سے جا رہے ہیں جس سٹی سے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ ٹرین میں جا سکتے ہیں تو می بھی اس مچ پیٹر یہاں جی باتوں باتوں میں میں نے ایک کڑک سی چائی جو ہے نا سٹرونگ سی بنا لی ہے اس میں پیجے پتی میں نے ڈالی ہے جو کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ چائے بھییں گے ساتھ میں ریسٹ کریں گے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑ سا ٹی ویل گئے ہوا تھا اچھا یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ میری ہزبن اور میری بیٹی جو انا اپنا چارجر کیونکہ وہ شیئر کر رہے تھے ان کے پاس تھا لیکن میرے پاس چارجر تھا لیکن سوچ نہیں تھا سو مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے میں سوچ نہیں لے کے گئی تھی صرف میں یو ایس بی کیبل لے کے گئی تھی تو ایک چھوٹا سا آپ کو ٹیپ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی جائیں نا تو صرف یو ایس بی کیبل نہ لے کے جائیں اس کا چارجر وہ بھی سوچ بھی اس کا ساتھ لے کے جائیں میں نے سوچا تھا کہ ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوا گا جو نہیں آئے نا سوچ وہ صرف یو ایس بی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں تو سوچ لگانے کی زورت نہیں ہوتی دیوار میں ڈائریکٹ جو نا ہم لوگ لگا سکتے ہیں یو ایس بی کیبل یہ ہے جی کچھ پکنک کا سمان جو ہم لوگوں نے گاڑی میں رکھا تھا اس میں پاپکون ہیں جوز ہیں کچھ سنیکس ہیں کچھ کریپس ہیں چاکریٹ والے کچھ یوں نیسے کی چیزیں ہیں اور ابھی ہو گیا ہے جی سونے کا ٹائم ہم نے چاہے وغیرہ پی لیا ہے اور آپ خدا حافظ شباہ ہے یہ ہے جی صبح نیکس ڈی مورننگ کا کلپ ہم لوگ اٹھے ہیں فریش ہوئے تیار ہوئے ہیں ریڈی شریح ہوگی ہم نے بستے کی ہیں کلین سارا کچھ کی ہیں اپنا سمان جو ہے نا وہ سارا ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم لوگ چیک آؤٹ کرنے لے گئے ہیں سو چیک آؤٹ کا ٹائم تھا تقریبا ٹوئرف او کلاک اور ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ویکینڈ میں تینا ریسٹ کر رہے تھے تو ہم لوگ آرام سے نکلے ہیں کوئی صبح ہم لوگ ساتھ آٹھ پہ جھوٹ کے نہیں گئے بس اپنی ٹائم کے مطابق آرام سے گئیں کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرہ ٹائم ہے تو بس ہم لوگ چیک آؤٹ کرنے لگے ہیں کارڈ ہم لوگ ریسپشن میں دیں گے سمان ہم نے سارا لے لیا ہے اور تیٹا بائی بائی ہوتیل کو کر دیا ہے سو یہ ہے ہمارا سمان یہ ہے ریسپشن یہاں پہ ایک باکس بنا ہوئے جہاں پہ ہم کار جوانا وہ ڈراب کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے ٹوالف اکھلک کا ٹائم یہ جو آپ کو میں بتا رہی تھا لیفٹ سائٹ پہ یہ بار بنا ہوئے یہاں پہ ہر چیز پروائیڈ ہوتی ہے ہم لے سکتے ہیں چائے وغیرہ کافی کے لئے یہ ہے جی پارکنگ ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی کی طرف ہم لوگ سمان وہاں پر رکھیں گے اور پھر اپنی نیکسٹ جو دیسٹینیشن ہے اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے یہ ہم نے نا چھوٹے سے بیگ رکھی ہوئے تھے گاڑی میں پنک والے اس میں ہم نے نا ہم سب لوگوں نے پہن لی تھے پیچھے اس میں پانی کی باٹل کچھ کھانے پینے کی چیزیں ٹیشو بکھارا اس طرح کی چیزیں ہم نے رکھی تھی ہم لوگ جہاں میں جاتے ہیں یہ پیچھے پہن لیتے ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے ایمیجز جو ہمیں چیزوں کی زورت ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آرڈی موجود ہوتی ہیں اب میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں سو سٹے ٹیونڈ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈاگ میں اللہ حافظ